بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کر لیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وَسَلَّ اللَّهُ وَلَا حَبِيبِهِ مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ مِرَحْمَتِكَ يَا عَحْمَ الرَّاحِينَ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اب اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاری گری اس کی محبت رحمت ربوبیت سب بیان کرنے کے بعد اب دیکھئے کیا بات کہی جا رہی ہے اور یہ نتیجہ ہے اصل نتیجہ ہے یہ سب آیات کی طرف دھیان دلا دینے کے بعد کہ اللہ نے تمہارے لئے کیا کچھ کیا ہوا ہے اور وہی صرف سب کچھ کرنے والا ہے فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَ جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرالیتے ہیں کس طرح سے شریک ٹھہراتے ہیں کس طرح شرک کرتے ہیں يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وہ ان سے غیروں سے یوں محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ جیسا کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہیں ان کی محبت اللہ سے ہی شدید ترین ہوتی ہے عزیزانِ گرامی یہاں شرک کی ایک نوعیت بتائی فرمایا کائنات تو ہم نے پیدا کی دن رات زمین آسمان رزق بارش بادل برکہ ہوائیں تمہاری زندگی کا سارا انتظام تو ہم نے کیا اپنی رحمت اور محبت کے جوش میں ہم نے تمہیں پیدا کیا اس محبت کو پیدا کرنے والے بھی ہم ہیں اور تمہارا حال یہ ہے کہ ہم سے محبت کرنے کی بجائے غیروں سے محبت کرتے جس طرح سے ہم اللہ کی محبت جس طرح کے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے ویسے تم مال سے محبت کرتے ہو کرسی سے محبت کرتے ہو اپنی شہرت سے محبت کرتے ہو اپنے جبہ و دستار سے محبت کرتے ہو پیسے سے سونے سے چاندی سے محبت کرتے ہو فرمایا یہ شرک ہے شرک کی ایک نوعیت کہ اللہ کی ذات کو ترجیح اول قرار نہ دیں اور کسی اور چیز سے اتنی محبت کریں جتنی اللہ سے ہونی چاہیے فرمایے یہ شرک ہو گیا سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا قُلْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَجْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُنِ اَقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَ سَعْدَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اب اس آیت میں وہ سب چیزیں اور وہ سب افراد گنوادیے جن سے انسان محبت کرتا ہے کہ اچھا اس سے زیادہ تم اس سے محبت کرتے ہو اس سے محبت کرتے ہو ہمارے مقابلے میں فلان چیز سے فلان چیز سے باپ سے بیٹے سے اولاد سے بیوی سے خاندان سے اپنے قبیلے سے اپنے کاروبار سے اپنی حویلیوں سے مکانات سے اگر ان میں سے کسی چیز سے بھی تم اللہ کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے مقابلے میں اور ان کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتے ہو تو خبردار یاد رکھنا کہ تم پھر فاسقوں میں سے ہے اور اللہ انقریب تم پہ اپنے عذاب کا فیصلہ نازل کر دے گا سب کا ذکر کر دیے وَلِنْ قَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ اَمْوَالُ نِقْدَرَفْتُمْ باپ بیٹے بھائی بیویاں خاندان وَأَمْوَالُ نِقْدَرَفْتُمْ یہ مال جو تم نے جمع کر رکھیں وَتِجَارَةُن تَخْشَوْنَكَسَادَهَو یہ تجارت جس کے مندع پڑھنے کا تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَا اور یہ خوصورت دھر جو تمہیں بہت بھلے لگتے ہیں اَحَبَّ إِلَيْكُمْ تمہیں زیادہ محبوب ہیں مِنَ اللَّهِ اللَّهِ کے مقابلے میں وَرَسُولِهِ رَسُولِ کے مقابلے میں وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اس کے راستے میں جیہاد کے مقابلے فَتَرَبْ بَسُو تو پھر ٹھے لیو حَتْتَعِيَاتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِهِ یہاں تک اللہ تعالیٰ پھر اپنا فیصلہ عذاب تم پھر نازل کرتے وَاللَّهُ لَا عَيَهَدِ الْقُومِ الْفَاسِقِينَ اللہ فاسِق قوم کو ہدایت نہیں کرتا تو یہ تو شرک کی ایک شکل بتا دی کہ کسی بھی چیز سے اگر تم اور آگے شرک کی ایک اور نویت بتا دی وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ذَلَمُ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ اے کاش یہ ظالم لوگ جب عذاب دیکھتے تو اس وقت یہ کہیں گے اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيع جب مشاہدہ عذاب ہو جائے گا اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں گے اس وقت انہیں اس بات کا مشاہدہ بھی ہو جائے گا اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيع عجیزانِ گرامین چار لفظوں کو تو یاد کرنے اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيع کہ قوت اللہ کے لیے ہے لِلَّهِ جَمِيع ساری کی ساری اگر کسی اور کے پاس کچھ قوت ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ہے ساری کی ساری قوت اللہ کے پاس ہے کوئی صاحب اختیار کوئی صاحب تصرف نہیں اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے اور جو نہیں ہوتا ہے اللہ کے نہ کرنے سے ہوتا ہے ہر ایک بزرگ جو تھے وہ ان پر توحید کا غلبہ ہو گیا تو جب اس چیز کے معارفت ہو گئی کہ سب کام دنیا اللہ کے طرف سے ہونا تو وہ اس غلبے میں آکے لوگوں کا کوئی ان کو دے جاتا پیسے ویسے تو شکریہ بھی ادا نہیں کرتے اب یہ معمول کی بات نہیں غلبے کی بات سنت میں تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ بھی ادا فرماتے تھے کہ جس کو اللہ نے سبب بنایا ہے اس کا بھی شکریہ ان پر غلبہ توحید ہو گیا تو کچھ شاگردوں نے اعتراض کیا ان پر کہ لوگ تو خدمت کرتے ہیں آپ ان کو بس ایسے ہی پروپرلی آپ ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو اتفاق ہوا کہ ایک دن ڈاکیہ آیا اور اس شاگرد کو پچاس روپے دے گیا اس نے خاموشی شکریہ پچاس روپے وصول کیے ڈاکیہ کو چلتا کیا کہیں لگے بیٹے ادھا راؤ ڈاکیہ نے تمہیں پچاس روپے دیئے ہیں تم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے اس نے کہا یہ تم میرے ابو جی نہیں بھیجتے کہیں گے جی تو میں بھی کہتا ہوں تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی بار یہ ساری دنیا یہ دینے والی یہ سب ڈاکیہ ہیں وہ بھیجنے والا تو پیسے بیٹھا ہوا ہے ان القوت للہ جمعہ کہ قوت ساری کی ساری صرف اللہ کے لیے فرماتے ہیں کہ لیکن یہ پتہ اس وقت چلے گا جب یہ عذاب کا مشاہدہ کر چکے ہوں جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جس جس سے انہوں نے پیار کیا انہوں نے مال سے پیار انہوں نے کرسی سے پیار کیا کہے گا مال تو میرے کسی کام نہیں آیا سارے کا سارا مال عربوں کھربوں میرا مال تو میرے کسی کام نہیں آیا یہ تو بالکل ہی بیکار نکلا حلقہ انی سلطانیہ اور میں تو بادشاہ تھا صاحب اقتدار تھا میری بادشاہت بھی ختم ہو گئی اور نہ صرف ختم ہوئی مجھے بھی لے ڈوبی حکم ہوگا خضوہ فغلوہ سم الجحیم صلوہ اس کو پکڑ لو اس کو گرفتار کر لو اس کو زنجیروں میں جکڑ دو سم فی سلسلت زرعوہا سبعونا زراعا فسلکو ایسی زنجیر جو ستر گز لمبی ہو اس میں اس کو پرو ڈالو اس دن پتا چلے گا کہ یہ مال جسے ہم نے سب کچھ شمجھ رکھا کہ بھی زیادہ سے زیادہ کار خانے ہوں زیادہ سے زیادہ جاگیرے ہوں زیادہ سے تو کسی کام نہ آیا اے خون شدہ دل تو تو کسی کام نہ آیا اقتدار کرسی کسی کام نہ آئی جن کو ہم بڑا آدمی سمجھتے تھے اس دن تو وہ سارے ہی اپنی اپنی میں پڑے ہوئے تھے وہ سارے مو چھپاتے پھر رہے تھے جن کو ہم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اللہ کی پکڑ سے ہمیں چھڑوا دیں گے وہ خود اللہ کی پکڑ میں آگئے جنہیں ہم بہت صاحب قوت سمجھتے تھے صاحب اختیار سمجھتے تھے وہ بھی سارے ختم ہو گئے لیکن یہ پٹائی ہونے کے بعد عذاب ہونے کے بعد یہ چیز نظر آئے گی ان القوت للہ جمعیہ ساری خرابی اس وقت ہوتی ہے عزیزو جب ہم کسی انسان کو مخلوق کو صاحب قوت سمجھ لیتے ہیں یہاں صاحب اختیار ہے صاحب قوت ہے اسے کام لیں گے اب اس کے کہے پہ جائز ناجائز کام بھی کر رہے ہیں اب اس کے کہے میں آکے اللہ کے راستے کو اللہ کے دین کو بھی چھوڑ رہے ہیں اپنے ضمیر کی آواز کو بھی دبا رہے ہیں ساری خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کسی مخلوق کو کسی انسان کو جب آپ صاحب قوت سمجھ لیتے ہیں فرماتے ہیں اس کا پتہ اس وقت چلے گا جبکہ خود مشاہدہِ عذاب ہوگا اور پتہ چلے گا کہ ارے یہ فرعون تو ایک کوڑی کا نہ نکلا یہ نہ مرود کسی کوڑی کا نہ نکلا یہ فلان بادشاہت والے یہ صدر صدارت والے وزارت والے ان کی حالت تو ہم سے بھی گئی گزری نکلی شرک کی دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ جو کے صاحب قوت ہے ساری کی ساری ہم کسی اور کو صاحب قوت سمجھ کے اس سے امیدیں وابستہ کر لیں اس سے خوف رکھنے لگ جائیں اس سے تمہ رکھنے لگ جائیں وہاں سے ساری خرابی شروع ہوئے یہ کسی ایسے آدمی سے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکل وقت آئے گا تو یہ ہمیں بچا لے گا رجی جانِ گرامی یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک شخص ڈوب رہا ہو اور فریاد کرے دوسرے شخص سے کہ مجھے بچا لو اور ایسے دوسرے شخص سے فریاد کرے جو پہلے سے ڈوب رہا ہو ایک ڈوبنے والا دوسرے ڈوبنے والے سے فریاد کرے کہ میں ڈوب رہا ہوں مجھے بچا لوں یا ایک بھکاری دوسرے بھکاری سے کہیں مجھے خیرات دے دو آپ اگر کبھی دھیان سے غور کریں اس زندگی میں غیر سے مانگنا ملکل ایسے ہی ہے کہ ایک بھکاری دوسرے بھکاری سے کہیں کہ یار مجھے خیرات دال دو ایک ڈوبنے والا دوسرے ڈوبنے والے سے کہیں کہ یار مجھے بچا دو میں ڈوب رہا ہوں نہ اس میں بچنے کی قوت نہ اس میں بچنے کی قوت ان القوت للہ جمیعہ اور آج کی دن میں یہ چار لفظ جو ہے نا ان القوت للہ جمیعہ یہ آیت میں بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ آیت یہاں سے لے کے جائیں قوت اختیار تصرف سب اللہ کے پاس ہے ہم جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کے مطالب اور مفاہین میں ہم نے پانچ بیان کیے تھے آپ کو یاد ہوں گے میں تیجی سے اعادہ کر دیتا ہوں لا الہ الا اللہ اللہ کے شوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے شوا کوئی محبت کے لائق نہیں محبوب حفیقی وہی لا الہ الا اللہ لا متصرف فی العالم اللہ اللہ کے شوا کوئی صاحب قوت اور صاحب تصرف نہیں سارا اختیار سارا تصرف صرف اللہ کو لا مرجوہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس سے کوئی رجا امید لال اجتماع نہ کی جائے لا مخوف الا اللہ کوئی اور ذات نہیں سوائے اللہ کے جس سے خوف یا ڈر رکھا جائے تو شرک کی ایک شکل اور بھی بتا دی کہ ہم غیروں کو صاحب قوت صاحب اختیار صاحب تصرف سمجھتے ہیں اچھا ہمارا جو بہت بڑا توحید کا وائز ہوتا ہے وہ کہتا ہے قبر والوں کو صاحب اختیار نہ سمجھو اچھا جی نہیں سمجھتے لیکن جو زندہ ہیں جو کانسلر ہیں جو امنے ہیں جو سینیٹر ہیں جو وزیر ہیں ان کے پیچے جوتیاں چٹخاتے ہیں توحید کا وائز بھی فرما رہے ہیں اور ساری توحید ان کی قبر کے اردگرد گھومتی رہ جاتی ہے کہ قبر والے سے نہیں مانگنا اور جو چلتی پھرتی قبریں ہیں ان سے سب کچھ مانگ لینا ہے ان کے آگے ہاتھ پھیلالیں بھائی یہ بھی کوئی توحید نہیں ہے ان چلتی پھرتی قبروں سے بھی ویسے ہی انکار کرو جیسے ہی تم ان ساکت اور جامد قبروں سے انکار کرتے ہو توحید کا یہ دکھا جائے کہ صرف اللہ سے مانگ ایاک نعبد اے اللہ صرف تیری اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعین تجھ سے اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین شکریہ